گوڈ مارننگ بچوں بچے آپ اپنے کاپی کھولیے کاپی کے اوپر دھائیں اور تاریخ لکھئے اوپر کے دو لائنوں کے بیچ میں مشک لکھئے کیونکہ ہم یہ مشکی کرنے جا رہے ہیں اور پھر یہ الفاظ لکھئے پہلا لفظ ہے ہمارا مور گلے لڑکی بھندر ہر لفظ کو پانچ پانچ بار لکھئے اور ان کو پانچ بار لکھنے کے بعد اگلے الفاظ دیکھئے بچے پرندے کتاب بھتک ان کو بھی پانچ پانچ بار لکھئے پانچ بار لکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح آ جائیں گے اب ان کھالی جگہوں کو پور کیجئے انہی الفاظوں سے جو آپ لکھ چکے ہیں دیکھئے بچوں پہلا ہے ڈیش بارش میں ناشتہ ہے آپ یہ لفظ لکھ چکے ہیں آپ دماغ سے سوچئے کہ یہاں کیا لکھنا ہے ہمیں جو یہ جملہ صحیح ہو جائے دوسرا ہے عید کے دن لوگ آپس میں ڈیش ملتے ہیں کیا ملتے ہیں یہ بھی آپ نے لکھا ہے تیسرے جملے پہ آئیے وہ ڈیش میری بہن ہے کون بہن ہوتی ہے لڑکا یا لڑکی آپ دیکھئے اور یہاں کھالی جگہ پور کر کے جملے کو پورا کیجئے یہاں ایک شرارتی جانور ہے کون شرارتی جانور ہوتا ہے جو اکثر آپ کی نکل اتارتا ہے ٹھیک ہے چلیے یہاں پہ آجائیے ڈیش پڑھ رہے ہیں تو کون پڑھتے ہیں جب ہم ان کو بار 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 بڑھتے دیکھو بیٹا تو وہ یہاں سونچ کر لکھ لینا وہ بھی آپ لکھ چکے ہیں یہاں اڑ رہے ہیں کون اڑتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے میری اردو ڈیش کا نام تاؤوس ہے کس کا نام تاؤوس ہے آپ سونچ کے بتائیے پھر لکھئے ٹھیک ہے ڈل جیل میں بہت سارے ڈیش دیکھنی کو ملتے ہیں پانی میں کون رہتا ہے وہ اس میں وہ بھی آپ لکھ چکے ہیں وہ یہاں ڈال لیے اور اپنے مکمل جملے کیجئے شکریہ